میں شازنظار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شازنظار افیشل اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور سے ضرور اس کو شیئر کیجئے گا اور جو ہے پسند آئے تو لائک بھی مار دیجئے گا اور میرے چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اس طرح سے میری ویڈیو آتی رہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بل آئیکن کے ساتھ ٹک چلے خبر کی طرف چلتے ہیں تو خبر وہی ہے بابا بھاگیشور دھام کی تو انہوں نے ٹویٹ کر کے لکھا اور یہ بتا دوں کہ یہ ٹویٹ جو ہے ان کی افیشل اکاؤنٹ سے کیا گیا ہے تو آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہے بھاگیشور دھام سرکار افیشل لکھا ہے اس میں پوچھے بھاگیشور دھام سرکار کو انجان انجان لوگوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دی ان کے بھائی لوکیش مہراج نے افائیار درج کرائی اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افائیار کی کوپی بھی لگائی گئی ہے انجان لوگ میں تو یہ ٹویٹ پڑھ کر بلکل حیرت میرا گئی کہ انجان لوگ بابا کو دھمکی دے رہے ہیں بابا تو سب کی بات من کی بات جو ہے وہ جان لیتے ہیں اور وہ سلیٹ پر لکھ دیتے ہیں پرچی پر لکھ دیتے ہیں اور ان کا نیوارن بھی کروا دیتے ہیں ہے کی نہیں تو بتاؤ ذرا ان کو دھمکی مل رہی ہے انجان لوگوں سے اور بابا جو ہے اپنی پرچی پر ان کو دھمکی دینے والے کا نام نہیں لکھ پا رہے ہیں اور سلیٹ پر نام نہیں لکھ پا رہے ہیں بابا جی کو اپنے چمتکار کا استعمال خود اپنے اوپر کرنا چاہیے ہیں وہ دوسروں پر اتنا چمتکار دکھاتے ہیں تو یہی تو وقت ہے کہ ان کے اندر چمتکار جو دیو یا شکتی ہے وہ خود اپنے لیے استعمال کر کے اپنی جان بچائیں اور ان کے دھمکی دینے والوں کا نام پرچی میں لکھ کر اس کو گرفتار کروائیں دوسروں کا چمتکار کرنے والے بابا جی آج خود اپنے اوپر چمتکار کرنے میں یعنی کہ فیل ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں بتاؤ ذرا پترکاروں کے دوسرے پترکاروں کے چاچا کا نام حفی جی کا نام بابا جی کو سب پتا بینا بتائے لیکن بابا جی جو ہے اپنے دھمکی دینے والوں کا نام پتا نہیں لگا پا رہے چمتکار فیل ہو رہے یا کہیں نہ کہیں ان کی دیویا شکتی کمزور پڑ رہی اور تو اور ان کی بات تو راون سے ہوتی ہے جیسے انہوں نے کہا تھا یاد ہے نا آپ کو میری پیشلی ویڈیو میں میرے بات دکھایا تھا ویڈیو کے ساتھ تو جب ان کی بات راون سے ہوتی ہے تو یہ راون کو فون لگائے اور ان سے پوچھے کہ دیکھو بھائی کون راون تمہارا جو ہے تمہارے ہی نسل سے مجھے فون کر کے دھمکی دے رہا مجھے جان سے ماننے کی اور راون سے بات کر کے اس کو سٹلمنٹ کر کے اپنے سمسیہ کا حل نکالے ہے نا پپو یادم نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے مجھے تو لگتا ہے بھاگیشور کو سرکار راشتیا سرکشہ سلاکار نیوکت کر لے اجید دوبال اور انٹیلیجنس بیورو دونوں کی چھٹی کہاں کون آتن کی حملہ ہو سکتا ہے یہ تو بھاگیشور پہلے ہی بتا دیں گے ہے نا بات تو بلت نہیں ہے صحیح بول رہے ہیں ہے نا اب آپ کے سامنے ایک مہیلہ کی ویڈیو پیش کر رہی ہیں یہ وہ مہیلہ ہے جو بابا کے دربار میں پروچن سننے کے لیے جاتی تھی اور بابا پر یقین اور پروسہ آستہ رکھتی تھی تو یہ جو مہیلہ ہے یہ آج بابا جی کو اپنے گھر پر بیٹھ کر گندی گالیاں دے کر یہ بول رہی ہیں کہ جاؤ بابا جی کو بولو کی کون سی عورت اور کس جگہ پہ ہیں میرا نام پتا وہ بابا جی اپنے پرچی پر لکھے کی کون سی عورت ان کو گالیاں دے رہی ہیں آپ کو بتا دوں وہ ساتھ ساتھ کہ یہ مہیلہ اتنی غصے میں کیوں ہے غصے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پتی جو تھے اس مہیلہ کے پتی بابا جی کے پاس گئے تھے اور بابا جی نے ان کی پتنی کے بارے میں یعنی کہ اس مہیلہ کے بارے میں اس کے پتی کو ہی اُلٹی سیدھی پرچی میں لکھ کر دے دی اور دونوں کے بیچ کے رشتے میں جو ہے وہ تناو آ گیا یعنی کہ یہ رشتے ان کو ایک خراب ہو گئے جس کی وجہ سے یہ آج بابا جی کو گالیاں دنیاں چلیا آپ ویڈیو بیک رہی جو پہلے خراب بولتی میں میرا پتی باپی ہے میرا پتی بھنڈا میرے پتی کے بارے میں کچھ نہیں بولا میرے بارے میں جھوٹ پہ بول دیا اگر بابا ہے تو میں یہاں گالی گے رہی مجھے پکروائے کہ میں جن لڑکی کا پرچہ بنایا ہوں تو دیکھ لیا اندھر وشواس کتنا برا ہوتا ہے کتنا برا وہ اندازے سے بول رہے ہیں اور کسی کا گھر بھی تو ہاں جب کوئی انسان خستا ہے تو جب اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے راستہ تو وہ اپناتا ہے وہ دوسرا والا درے کر کہ ارے دیکھو وہ سمپیتی بٹورنے کے لیے میرے اوپر مجھے جان کی رمکی دی جاری ہے تو ہاں یہ سب سمجھ رہے ہیں تو جب اس بابا کی جو ہے ساری جو ہے وہ پور پٹی اب کھلنے لگی ہے اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو سوہانی شاہ نے کر کے لکھا دیا ان کا چمتکار والا کار راما اور اس کو گلہ کا نام دے گیا تو یہ بابا جو ہے اب کھل کر سامنے آگے بلکل وہ سوریز چوہان کے ہیں سدرشن نیوز والا چربی والا گول یہ ہاں تو یہ اسی کی طرح کھل کر آگئے ہیں اور اب یہ کھل کر اپنا نفرتی بیان دے رہے ہیں اے بی بی کی نیوز آپ کی سکرین پر لگا رہی ہوں میں آپ کو پڑھ کر سمال بھارت کے لوگ اب چوڑیاں پہن کر مد بیٹھو یہ صرف بھاگیشور دھام پر اونلی نہیں اٹھ رہی ہے بلکہ ہر سناتنی پر سوال ہو رہا ہے تو یہ جو ہے دیتے ہیں بھاشن کے بھارت کے لوگ اب چوڑیاں پہن کر مد بیٹھو یہ صرف بھاگیشور دھام پر اونلی نہیں اٹھ رہی ہے ایبلکہ ہر سناتنی پر سوال ہو رہا ہے اب بھی اگر گھر سے نہیں نکلے تو ہم آپ کو بزدل کہیں گے بزدل کہیں گے یعنی کہ جو ان کے ٹپس اور ٹرکس سمجھ کر جو بھائی ہمارے گھر پر بیٹھے ہیں چکچا پھاموشی سے کہ ہاں ان کے جو ہے پول کھلی ہے جو گھر سے باہر نکل کر وابیلا اور حلہ نہیں مچا رہے ہیں ملک کا جو ہے انوارمنٹ ہے ماہول ہے وہ خراب نہیں کر رہے ہیں تو یہ بابا کے حساب سے وہ جو ہیں بزدل ہیں بزدل لوگ ہیں جو ان کے لیے آ کر ان کے فیور میں نہیں بول رہے ہیں دوسری بات آپ کو یہ بتا دوں بابا جی کہ یہ جو ہے پورا دیش کا ماہول خراب کرنے کا والا بیان ہے اور بتا دوں بابا جی آپ غلط ہیں سب سناتنیوں پر اونگلیاں اٹھ رہی ہیں ایسا بلکل نہیں ہیں آپ کے جیسے دھوکے باز سناتنیوں کے لیے اونگلیاں اٹھ رہی ہیں جو رولے بھالے جنتا کو جو ہے بیوکو بنا رہی ہیں اپنے کلا کو جو ہے دیویا شکری کا نام دے کر سناتنی جو ہے بہت اچھے اچھے بھی ہیں اور میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے ان پر ویڈیو کا لنکھ دسکرپشن باکس میں دے دوں گی سب سناتنی ایسے ہیں بلکل نہیں بلکل سب سناتنی ایسے نہیں ہیں ہر درم میں ہر جگہ پہ ہیں ایسا نہیں کہ صرف ہندو درم میں یہ جادو ٹونا اور اندوی شواس چل رہا ہے میں نے مولوی کا بھی دکھایا اور میں نے کرسچن کمیونٹی سے بھی ایک ویڈیو دکھائی ہے ہر درم میں اس طرح کے ڈھونگی بابا اور مولوی اور کرسچن پادریاں وغیرہ موجود ہیں ہر درم میں یعنی کہ سیدھے سیدھے اور صاف طور پر سرل الفاظ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بابا جی جو ہیں اپنے بھڑکاؤ بھاشن کے ذریعہ لوگوں کو سڑکوں پر اتارنے اور ان کو ورگلا کر ان کو سمجھ رہا ہے نا تو کیا سچے سناتنی بابا ایسے ہوتے ہیں زہر اگرنے والے وہ تو سب کو لے کر مل کر ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں وہ تو محبت اور امن کا پیغام دینے والے ہوتے سناتنی بابا جو ہوتے ہیں سچے سناتنی بابا وہ اس طرح سے بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں وہ اس طرح سے دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم بزدیلو میرا ساتھ دو ورنہ تم بزدیلو لانت ہے بابا جی آپ جیسے سناتنی باباوں پر سچ میں بول رہی ہیں ویڈیو زیادہ سے زیادہ شرک کر دیجئے گا اور ہاں ان کی توصلیت سب کے سامنے آئے رہی ہے آگے بھی آتی رہی گی ان کو چاہیے تھا یہ سب نہ کر کے چیلنج کو ایکسٹ کرتے اور اپنے آپ کو پروف کرتے لیکن سمجھ رہا ہے لہ تو بس یہیں ختم کر رہی ہوں شیئر کر دیجئے گا زیادہ سے زیادہ ٹیک گوڑ کیر آف یورسل جائے ہند اللہ حافظ